موسیقی موسیقی تین سمدک دپراتی پکڑے گئے ہیں ان میں ایک نے پلاننگ کیا ایک نے اس کو انسٹیگیٹ کیا ان فاکٹ اٹھا ریڈکلائزڈ آپریشن میں سمجھتا ہوں کہ اتھا پردیش پولیس کی ایک بہت بڑی اپلبدی رہی چوبیس گھنٹے گے اندر ہم نے اس کیس کا انعاورن کیا جس نے بھی قتل کیا ہو اس کو گرفتار کرنا چاہیے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اس دیش میں ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں پہ نفرت کی راجنیتی ہو رہی ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے جب تک دور اچان رہے گا املاس کیواری امر جائے اندو آدھی نیتا کی بے دردی برحمی سے ہتیا کر دی جانا گلہ کاٹ دینا نشت روپ سے یہ دکھاتا ہے کہ پردیس میں کہیں نہ کہیں آراجکتہ چرم پہ ہے کاروائی تو پولیس کری رہی ہے اور آشا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جنہوں نے یہ خون کیا ہے وہ پکڑے جائے لوگ ان کے قتل کے لیے ہتیاں کے لیے پیسے کی بھی بولی لگا رہے ہیں اس سب کی جانچ ضرور ہونی چاہیے نمازکار شام کے پاس بچ چکے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسا مالک وقت ہو گیا ہے دیش کے نمبر ون پسندیدہ شو تال ٹھوکے کا نمازکار تال ٹھوکے میں آج آپ کے ساتھ میں عدتی تیاغی ہوں اس سوال کے ساتھ ہندوبادی نے تا کملیش تیواری کی ہتیاں کو دیش میں دھارمک آتنکواد کہا جا سکتا ہے یا نہیں کل کملیش تیواری کی ہتیاں کو پولیس نے چوبیس گھنٹے میں سلچا لیا اور خلاصہ کیا کہ کملیش کی ہتیاں ان کے دو ہزار پندرہ میں دیئے گئے ایک بیان کی وجہ سے کملیش تیواری نے درسل آپ کو بتا دیں دو ہزار پندرہ میں پیغمبر محمد کے خلاف آپتی جنت ٹپڑی کی تھی اور اسی لیے آئیسس سے لے کر دیش میں کٹرپنتھی سوچ رکھنے والے مولانا کملیش کی جان کے دشمن ہو گئے تھے اب سوال یہ ہے کہ کملیش کی ہتیاں کیا دیش میں دھارمک ماحول بگاڑنے کی کوشش نہیں ہے اسی لیے آج تال ٹھوک کے ہم یہ سوال پوچھیں گے بھڑکا ہو بھاشر کا نام کیا اسی لیے دیا گیا اس ہتیاں کو انجام موشل میڈیا پر اسائشتوطہ گینگ کی چپی کو لے کر بھی ہوگا کیا اسائشتوطہ گینگ میس ناٹا کیوں اور جہادی مولانا انہیں کیا رچی کملیش کی ہتیاں کی سازش یہ بڑا سوال دیش میں نفرت کی راجنیتی جیسے کہ یہ بھی آپ نے راشیدلوی کو کہتے ہوئے سنا کیا دیش میں نفرت کی راجنیتی کے چلتے کملیش تیواری کی ہتیاں ہوئی قتل ہوا یہ بڑا سوال بھی ام اٹھائیں تو چرچہ کے شروعات کرتے ہیں اور آج کی چرچہ میں جو مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کا پریشے آپ سے کرا دیں ہمارے ساتھ منی شکلا یوپی بی جے پی کے پروکتہ ہیں وہ کچھ تیر بات جڑیں گے ہمارے ساتھ بکرم سنگھ ہیں پوری جے پی ہیں یوپی کے دیش رتن نگم ہمارے ساتھ راجنیتی ایک وشلیشک ہیں وہ یہاں پر سٹوڈیو میں اوپس تھے ہمارے ساتھ سماجی کارکرتا ساتھ ہی آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ کملیش تیواری کی پتنی بھی جڑ رہی ہیں اور ساتھ ہی ان کے بیٹے بھی جڑ رہے ہیں اور میرے دو سہیوگی بھی جڑیں گے سورت سے میرے سہیوگی چیتن پٹے لوں گے سیتاپور سے لومز جھا ہوں گے لیکن اس سمیہ ہم سیدھے آپ کو کملیش تیواری کے پریبار کے پاس ویڑی آنے چاہتے ہیں اور آپ سے صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا درد آپ کی پیڑا اور آپ کی سمویدنا ہم لگاتار زی نیوز پر دکھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں میں آپ سے اتنا ہی جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی تک جو کاروائی کی گئی ہے پولیس دوارہ اس کیس کو کریک کرنے کی بات کہہ رہی ہے آپ اس سے سنتوشت ہیں کیا آپ تک آواز پہنچ رہے ہیں مجھے لگتا ہے جس نے یہ ہتیا کی ہے اس ہتیاکان کو انجام دینے والے کون لوگ ہیں اور آپ کو بتا دے تین آروپیوں کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہے لیکن جو دو حملہ ور تھے جو کی بھگوا کپڑے پہن کر وہاں پر پہنچے تھے ان تک پہنچنے کی ابھی پولیس کوشش کر رہی ہے سب سے پہلے آشو توش آپ بتائیے ذرا یہ دھارمے کا تنگواد ہے کی نہیں ہے اور صحیح شنوطہ آپ اسے کہیں گے یا نہیں کہیں گے یہ آپ کی تیواری پروار سے بات تو نہیں ہو پائی لیکن یہاں پہ ایک نیوز ویب پورٹل نے نیوز چلا رکھی ہے جس میں ستیم تیواری کو کوٹ کیا ہے جو ان کے بیٹے ہیں سورگے کملش تیواری کے اور ستیم تیواری نے خود کہا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی پروف ہے تو اس کی جانچ NIA کو کرنی چاہیے کیونکہ ان کو وہاں کے شاشن پہ وشواس نہیں ہے تو یہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو جب جانچ پوری ہوگی تب ہی ہوگا اور جو ہم لوگ سوشل میڈیا اور میڈیا میں نیوز دیکھ رہے ہیں اس میں سورگی تیواری جی کی ماتا جی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کسی ایک بھاجپا نیتا کا بھی نام لیا ہے کہ مندر کو لے کے کہاں سنی تھی کوئی ان لوگوں کے بیچ میں دکت تھی ان کا بھی نام لے رہی ہیں اب یہ تو جب پورا جو ہے کوٹ میں کیس پہنچے گا تب ہی پتا چلے گا کہ اس میں افری رنگ کیا ہے یہ معاملہ تو جب کوٹ میں پہنچے گا تب پتا چلے گا اور ابھی کیونکہ یہاں پر name is not خان کیونکہ name is not خان تو اس نے کوٹ میں پتا چلے گا ابھی name خان ہوتا my name is خان ہو جاتا ہے the name is خان ہو جاتا تو ججمنٹ تبی کا بھی پاس کر دیتے آپ سا کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ انوراق تیواری بھتیجے ہیں کملیش تیواری کے ستیم تیواری دیجے ہیں اور ساتھی کرن تیواری بھی ہیں سر پلیز ایک سیکنڈ پیڑک پریوار سے بات ہو جانے دیجئے اس کے بعد آپ کو جو بولنا ہوگا آپ بولیے گا کرن جی آپ انوراق اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو سوال میں یہاں پر یہی پوچھ رہے ہیں ہم لوگ ہر کو یہی جاننا چاہتا ہے آپ کی پیڑا اور درد کے ساتھ ہم سب کنیکٹڈ ہے لیکن ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے جو ایکشن ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کیا آپ اس ایکشن سے سنتوشت ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کس نے مارا ہے کملیش تیواری کو دیکھیں دوسی جو بھی ہو جس نے بھی مارا ہو ہمیں اور پورے پریوار کو نیائے ملنا چاہیے ہم سرکار سے بلکل اسنتوشت ہیں جس طریقے سے کاریوائی کی گئی کل پرساسن کے دوارہ رات میں ہم لوگ کو آدھی رات کو جو ہے وہ ان کا پارتھیو شریر دیا گیا ہمارے چاچا جی کا ہم اسے ناخش ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کے اوپر پولیس کے دوارہ لاتھیا بھاچی گئے اور جیل میں ڈالنے کا پریاس کیا گیا یہ سراسر گلت ہے یہ ہماری آواز کو ایک پریوار کی آواز کو ہندو وادی نیتا جو ہمارے چاچا جی کمریس تیواری جی تھے ان کی آواز کو دوانے کا بھرسک پریاس کیا جا رہا ہے یہ پرساسن اور پرساسن کے دوارہ ہم اسے بلکل بھی سنتوشت نہیں ہیں اچھا انوراک یہ بتائے یہ بتائے سرکشہ کو لے کر مانگ کی گئی تھی پریوار کی طرف سے کیونکہ لگاتار دھمکیوں نے مل رہی تھی جو دو مولانا ہیں جن کو اب حراست میں لیا گیا ہے ان کی اوڑ سے سر کلم کرنے پر انعام کی گھوشنا بھی کی گئی تھی ذرا یہ دیش کے لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کے موں سے یہ سرکشہ کیا دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی سرکشہ کو لے کر کوتا ہی بڑھتی گئی یہ اس سیچویشن بلکل کلیر تھیجے آج جب 2015 میں ان کے اوپر راسکہ لگا کر انہیں جیل بھیجا گیا اس کے بعد لہاباد اچھے نیالے نے اس کو بعد میں کھاریش کر دیا پھر اس کے بعد راسکہ ہٹا لی گئی اس میں سے اور اس سمیں تاتکالین سرکار تھی پردیس میں اکھلیش یادو جی کی سرکار تھی اس سمیں سترہ گنر ملے ہوئے تھے چاچا جی کو ہمارے جب سے یوگی جی آئے یوگی جی کی اٹھا کر دو کر دی گئی تھی دو صبح دو سام اور جس دن گھٹنا ہوئی اس دن وہ سرچھا کرمی وہاں آئے بھی نہیں تھے انہیں چھٹی پر بھیج دیا گیا تھا اور جبکہ گنر کو آنا چاہیئے تھا جبکہ وہاں پہ اس سمیں اس دن ایک بڑھے پولیس ادھکاری کو بھیجا گیا تھا پولیس کانسٹیبل کو بھیجا گیا تھا وہاں پر لاتھی لے کر اور وہ اندر بیٹھ کر سو رہا تھا وہاں پر اور ان کا سرچھا کرمی جو گنر تھا اس سمیں وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھا یہ پتہ نہیں کس طریقے سے سڑیندر کیا گیا یہ بہت بڑے پیمانے پر سڑیندر کیا گیا اس میں سائد ساسن اور پساسن کے لوگ بھی ہو سکتا ہے ساملوں کیونکہ کوئی مخبری کیا ہے کہ اس سمیں نہ گھر پر کوئی ہے جو بھی ہے نہ سرچھا کرمی ہے ان کے تو کیسے وہ لوگ آئے اور اسی سمیں دو منٹ کے اندر میں یہ تنی بڑی واردات کو نرمہ مہتیا کو چاچا جی کا گلہ ریت دیا گیا اور گولی مار دی گئی انڈراغ آپ بتا رہے ہیں کہ دو لوگ ڈیوٹی پر رہتے تھے ایک سہ لیکن اس دن ایک گنر موجودی نہیں تھا جب یہ گولی چلی پہلے کیونکہ گولی ماری گئی اور اس کے بادشاہ کو اسے حملہ کیا گیا تھا ریپورٹس ایسے آ رہی ہیں کہ وہ جو سرکشہ کرمی تھا اس کو گولی کی آواز ہی نہیں سنائی دی اور نہیں پرشاسن کو کوئی جانکاری دی گئی ایک مہلا ہے جس کی اوڑ سے جانکاری دی گئی کہ گولی چلی ہے اور گھائل ہو گئے ہیں کب نشتیواری یہ کیا یہ بات سہی ہے جی 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 بلکل پرشاسن ان کا جو اس سمیں کانسٹیبل بیٹھا تھا موجود تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں گولی کی کوئی آواز سنائی نہیں پڑی ہمیں کہ کب گولی چل گئی کب ہتیا ہو گئی کب کیا ہو گیا وہ تو جب آواز چلایا وہ لڑکا جو وہاں پہ رہتا تھا وہ آیا وہ دیکھا کہ چاچا جی مرد عوستہ میں پڑے ہوئے ہیں نیچے خون سے لطپت ہیں خون کی دھارائیں بہ رہی ہیں پچکارییں جیسے نکل رہی ہے تب وہ سور مچائے تب لوگ آئے اندر بھاوی بھی تھی وہاں سو رہی تھی دروازہ بند کر دیا گیا تھا اس کے بعد وہ آئی کسی طریقے سے باہر اور دیکھا گیا اس کے بعد آنن فانن میں ڈائل ہندیڈ وہ ملا رہا بتا رہا ہے لیکن آدھے گھنٹے تک پولیس کے پاس فون ہی نہیں لگا اس کے بعد پولیس آئی ایمبولینس آیا پھر ان کو لے جائے گیا جی انوراگ اگر کرن جی دیکھ پا رہے ہیں ہم کاف ان کا درد بھی سمجھ رہے ہیں کیا کرن جی کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ سرکار سے کیا کہنا چاہتی ہیں انہیں کیا شکایت ہے کیا وہ درد باٹنا چاہتی ہیں اپنا دیکھیں وہ بلکل ان کی طرف سے میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس سمیں بول نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ان کی آواز نہیں نکل لہی ہے آپ سائد بیدنا کو سمجھ رہے ہوں گے ہم آپ اور دیکھنے والا ہر بیکتی سمجھ رہا ہوگا ان کی بیدنا کو اس سمیں کیونکہ ان کا دکھ وہی سمجھ سکتی ہیں وہ اور پورا پریوار اس سمیں گھرویت ہے درد سے درویت ہے ہم یہی کہنا چاہتے ان کی طرف سے کہ پورے پریوار کو یوگی جی ہمیں انصاف چاہیے پورے پریوار کو سرکشہ ملے ان کے تین بچے ہیں کوئی یہاں پہ سنسادھن نہیں ان کا کیسے جیون یاپن ہوگا بچوں کی پڑھائی لکھائی کیسے ہوگی اس کی ذمہ داری کون لے گا آج تیواری جی کو مار دیا گیا چاچا جی کو مار دیا گیا کل اگر ہمارے بھائیوں کو کے اوپر حملہ ہو جائے کیونکہ لڑکے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کی سرکشہ کون کرے گا آج جیون سرکشہ کی مانگ کرتے ہیں اور ان کے جیون یاپن کا بھرسک پریاس کیا جائے پریتن کیا جائے اور مہویا کرائے جائے انجرہ ویسے یوگی آدھتینات تو پہنچ رہے ہیں کل آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے ایسی جانکاری مل رہی ہے لیکن پھر بھی اس منچ کے ذریعے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سرکار کو آپ کی اوٹ سے کیا مانگے ہیں اس بات سرکار اس سمیں جس طریقے سے پورے یوپی میں ہتیا ہو رہی نرمام ہتیاں ہو رہی ہے ہم بنگال میں ایک ہندو کار دیا جاتا ہے ہندو کی ہتیا ہو رہی ہے تو ہم یہی بھاچپا کے لوگ ممتہ بنرجی کا اسطیفہ مانگنے لگتے ہیں بلکل صحیح ہے آج تک کوئی بھاچپا کا کار کرتا کوئی بھاچپا کا نیتا اس پر سوال اٹھانے نہیں آیا کیا یوگی جی کو اسطیفہ نہیں دینا چاہیے کیا law and order ہمارے لیے کل بتا رہتے کہ جہاں پر تیواری جی نے پورا جیون بتا دیا ہندو کی لڑائی لڑتے لڑتے انتیم بیدائی اس کاریالے پر ان کو نہیں دی گئی کاریالے پر ان کے سو کو نہیں لی جایا جو پارتھیو شریر تھا سیدھا رات و رات آنان فانان میں چکے سے چورو کے طریقے سے محمود آباد پیترک نواز پر ان کو بھیج دیا گیا سمرتھکوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا سمرتھکوں کو جیل ڈال دیا جا رہا تھا تو یہ law and order تب کہا تھا جتنی فورس ہمارے یہاں لگائے تھے اگر اتنی فورس آید یوگی جی لگائے ہوتے تو دونوں ہتھیارے لکنو سے باہر نہیں جا پاتے کہیں پہ پکڑے گئے ہوتے آج وہ سلاکھوں کے پیچھے ہوتے ہماری مانگ ہے کہ ہمیں انصاف ملے اور خون کا بدلہ خون ان کو فانسی پہ چڑھایا جائے انصاف ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے انصاف سرکار کی جواب دے ہی ہے سرکار کو اس پر جواب دینا ہوگا ایکشن بھی لینا ہوگا پریوار کو انصاف بھی دلانا ہوگا یہ بات ہم لگاتا ہے کیا ستیم کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں اپنی ویدنا اپنا درد اپنی پیڑا میں ان کے میں ان کے بیٹے کی طرح جی اگر ستیم سے بات کرا پائیں انہوں نے مجھے پالا ہے انہوں نے مجھے ہندوط کے بارے میں بتایا ہے جی میں بات کرا رہا ہوں ستیم ستیم بات کری ستیم ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں اگر آپ مجھے سن پا رہے ہوں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو آپ کا درد سمجھ رہی ہوں اس سمیں آپ کتنے وچھلت ہوں گے وہ بھی سمجھ رہی ہوں اور اپنی انسیٹیوٹی کے لیے بہت شرمندہ بھی ہوں کہ میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں لیکن چاہتی ہوں آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچے ہندوستان تک پہنچے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی مدر کیے ہیں جو بھی ہمارے پاپا کا گلہ کٹ کے ان کی حدتہ کیے ہیں ان کو سلاکوں کو پیچھے ہونا چاہیے بس انصاف ملنا چاہیے لیکن ابھی تو وہ سرکار کی اوڑ سے قدم اٹھائے گئے ہیں ایک تو سرکشہ کو لے کر بتایا انوراغ نے کی جس طرح کی سرکشہ انہیں دی جانی چاہیے تھی اس کو لے کر تو کتاہی بڑھتی ہی گئی اور جس طرح سے مذہب کے نام پر ہندوؤں کی ہتیا کی جا رہی ہے اور لگاتار میں ان کا ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی جو آخری ویڈیو ان کا رہا کملیش دیواری جگہ ہندو ہت کی بات ضرور کرتی ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں ہم جو بھی ہندو ہت کی بات کرے گا اس کا گلہ ریت کر ہتیا کر دی جائے گی اس کی کیا بنگال ہے کیا بنگلہ دیش ہو رہا ہے آشدوش مشروع یہ سوال میں آپ کے پاس بھی لے کر آنا چاہتی ہوں یہ وہی کچھ کچھ وہی بول رہے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کیونکہ یہاں پر پہلے بھی سیکنڈ میں ججمنٹ پاس نہیں کر دیا گیا کیونکہ یہاں پر کوئی دھرم وشیش کے لوگ انوالو نہیں تھے کیونکہ یہاں پر مرنے والے کا نام کملیش تیواری ہے کہاں پر ہے کانگرس پارٹی کہاں پر ہے گاندھی فیملی کہاں پر ہے بولی ووڈ گینگ کہاں پر ہے سعیشنوطہ گینگ کہاں ہیں سب آپ وہ اس کی سب کی آواز بن کے یہی تیواری پریواری کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو سامپردائق نہ بنائیے اس میں جو گلتی ہے وہ یوگی سرکار کی ہے یوگی سریت ہے اسٹیفہ کیوں نہیں آشتور سامپردائی کون بناتا ہے جب آپ آپ پیڑت کا دھرم دیکھ کر جب آپ آواز اٹھائیں گے تو سامپردائی کون بناتا ہے ابھی تو آپ بنا رہی ہیں ابھی تو آپ بنا رہا ہے سامپردائی ابھی تو آپ بنا رہے ہیں نہیں نہیں تو اگر کوئی خان ہوتا ہے اس کی جگہ تبریس ہوتا تب تو آپ کو حرام مچا دیتے آپ ہنگامہ کرنے لگتے دھرم کون دیکھتا دھرم کون دیکھتا چاہے وہ چاہے وہ شری کملی سورگی کملیش تیواری ہو چاہے وہ ویویک تیواری ہو یہی لکھناؤں میں ویویک تیواری جو ایپل کے ایکزیکیوٹیف تھے ان کو پولیس والوں نے گولی مار دی تھی یہ یوپی کو جنگل راج سپریم کورٹ نے ابھی پچھلے ہفتے کہا ہے کہ یوپی میں جنگل راج ہو گیا ہے سویدھا کے حساب سے ایک لائن آرڈ سیچویشن ہے اور ایک لائن آرڈ سیچویشن ہے ایک نفرت ایک زہر والی سوچ ہے جو وچار دھارا کی لڑائی ہے جو کٹر والی سوچ ہے آپ اس پر نہیں بولیں گے آپ اس کو کانون لیوستہ پر رکھیں گے مجھے پتا ہے لیکن جو انہوں نے بیان دیا اس میں بچوں نے کہا ہے جو سوال ہم یہاں پر اٹھا رہے ہیں یا جو سوال کملیش تیواری کے بیٹے یا بھتیجی نے بھی اٹھایا کیا اس سوال کو ایسے ہی ڈسمس کر دیا جائے گا اس دیش میں میں نے صبح بھی چرچہ میں کہا تھا کہ آستوش جیسے لوگ ہیں جن کے کارن یہ سلیپر سے پلتے ہیں اور جن کے کارن دیش میں اس پرکار کی گھٹنائیں گھٹتی ہیں ایسے لوگوں کو پتا ہے کہ میرے پیچھے لوگ کڑے ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو ایک اشتے آپ نے کہہ لیا اب مجھے بولنے دیجئے اب مجھے بولنے دیجئے آستوش سنلیجیے آستوش سنلیجے آستوش آستوش آپ کو کاجر کرنے کا موقع دیا جائے آستوش سنلیجیے آستوش سنلیجیے جب مقبول فیدہ حسین سنلیجیے سنلیجیے عدیتہ یہی ستر سال تک کرتے آ رہے ہیں آپ جب مقبول فیدہ حسین ہندو دیوی دیوتاؤں کی ننگی اور یہی آسٹو جیسے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ یہ ان کی عبیبکتی کی آزادی ہے لیکن جب کمیش تلاری جیسے لوگ دم چک کرتے ہیں تو ان کو یہی آج جو بات کر رہے ہیں یہی آسٹو ان کو کہتے تھے یہ ایک سپیس دیتے ہیں سنو 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 ایسے لوگوں کے خلاف آسٹو اگر آپ کو ایسی ڈیبیٹ کرنی ہے نہیں نہیں آپ کو جب موقع دیا گیا تھا اپنی بات کہہ دیا آپ نے آپ دوسروں کو سننے نہیں نہیں دوسرے کو سننے کی سہوشتتہ بھی دکھا دیجئے ذرا یہاں بات ہم آج سہوشتتہ کی کر رہے ہیں اور ڈیبیٹ پہ ہی پتا چل رہا ہے کہ آپ دوسرے کے بات سننے کے لیے کتنے راضی ہوتے ہیں یہ آسٹو جیسے لوگوں کے کارن دیش میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی اس طرح سے ڈیبیٹ نہیں ہوگی یہ بہت سمویدن شیل مددہ ہے اس پر بحث ہونی چاہیے اور پورے دیش کو یہ بحث سمجھ آنی چاہیے اور یہی آسٹو جب کملے ستیواری نے کہا تھا تو ہیڈ سپیچ کیسے ہیں انہوں نے ہیڈ سپیچ کیسے ہیں کہ کملے ستیواری کو یہ سامنے دن شیل کیتا ہے اس دیش کا سامردائی سوہت بگاڑنے کی سازش ہے یہ کامیاب نہیں ہونے دی جا سکتی ہے لیز آشتوش میشو سازش ہے یہ دار میں کاتنکواد ہے یا نہیں ایک بیان کے لیے اس طرح سے ہتیا کر دی جائے گی ایک بیان کے لیے مجھ سے آپ کچھ رہی جی 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 آپی سے سوال ہے میرا جی جی نہیں یہ بلکل میں اس جو گھٹنا گھٹی ہے اس کی میں گھوڑ نیندہ کرتا ہوں اور اگر کوئی مسلمان یا مولانا ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ نیندنی ہے وہ اسلام کے خلاف ہے میں صدی بات یہ کہتا ہوں کہ ایسی نفرتوں سے دور رہنا چاہیے دوسری بات اتر پردیس کی پولیس ہم کو آپ کو گمراہ کر رہی ہے دیکھیں کملے ستیواری کی ماتا جی کہہ رہی ہیں کی بی جے پی نیتا سیو کمار گھٹا اس میں انوال ہے وہاں کا جو ہے وہاں کا نام ہے یہ دھار میں کاتنکواد ہے یا یہ مجھے اس پر کیا رہی ہے آپ اپنی بات میرے موں میں ڈالنا چاہیں گے تو سوال پوچھ رہے تو جواب نہیں ہے ہاں تو بتائیے نا ہم اپنی بات کہیں گے آپ مجھ سے سوال کیا جواب دیجئے نا مجھ سے سوال کا جواب ہی تو مانگ دیا ہوت سے ہے آپ کو یہ آتنکواد دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں نہیں آپ اس کا جواب دیجئے کجھے یا تو ہاں یا تو نہیں دکھائی دے رہا ہے تو اس کو لیکن خان صاحب یہ مولانا اور مفتی ہی ہیں جنہوں نے جنہوں نے بھڑکایا اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ کیا رہے دیش میں مولانا اور مفتیوں کا یہ کام رہے گیا کہ وہ موسیموں کو بھڑکائیں گے جو راشد پتھان ہے آپ کی جانکاری درست کر دے جو راشد پتھان ہے ان کو بھڑکایا کس نے مولانا نے جو بجلور کے مولانا ہے اس پر ہم آپ کا ریاکشن دے رہے ہیں بڑا مشکل ہے بات میری نہیں ہم میں کیا کہہ رہا آپ کی مولانا صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب آپ اس معاملے کی جانس کو کرنی رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس پر ہے شک ہے ہم جو آپ سے سیدھا سوال کر رہے ہیں آپ اس کا جواب دے دیجئے میں آپ سے سیدھا سوال یہ پوچھ رہی ہوں مولانا اور مفتیوں کا کام کیا ہوتا ہے آپ نے سمودائے کو بھڑکانا کیا کام ہوتا ہے کیا یہ دھار میں کاتنگواد نہیں ہے اب سنیے گا ملک جی سنیے گا میں کہہ رہا ہوں مولانا مفتی مولانا مفتی ہوں چاہے ہندو دھرم گروہ ہوں سب کو سدھاورا کی بات کرنے چاہیے قتل گنڈا گردی کی بات نہیں کرنا چاہیے جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کیوں آپ صحیح تھے اگر انہوں نے کہا ہے وہ غلط کیا ہے وہ دھرم کے خلاف بات کر رہا ہے اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ہتیا ہوئی ہے تو ہتیا کے تحمل پر جائیے آپ پہلے آپ دیکھیں جو آدمی ہتیا کیا ہے وہ آدھا گھنٹہ تیوالی جی کے پاس بیٹھتا ہے چائے پیتا ہے اور دنیا میں کا ناستہ کرتا ہے اس کے بعد یہ ہتیا ہوتی ہے اس کے پہلے کیا تھے ان کے پاس سرچہ سترے کمانڈوں تھے سترے کمانڈوں سے ہٹا کے دو کمانڈوں دو چپاہی رکھ دیئے گئے اسے ہم صبح سے ہی سوال کر رہے ہیں لیکن آپ سے بہت ایک سیدھا سا سوال پوچھا تھا کیا یہ دھارمی کا سوال نہیں ہے کیا یہ اصحیشنوطہ نہیں ہے اس کا سیدھا سیدھا جواب دینے میں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے کہاں تکلیف تو آپ کو ہو رہی ہے آپ تو بلا وجہ کا پرابلم کریٹ کر رہی ہیں سر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ایک ہندو وادی ایتا کس طرح سے ہفتیا کی گئی ہے یہ دیش کا سامدہ ایک سوہات بگاڑنے کی کوشش ہے کسی بڑے نوال کی سازیشن سکتے ہیں آپ کہہ رہے بنا بات کا مطلب کریٹ کی جانا ہے اس میں ہندو وادی اصطان پلائی جو سوال پہ امیچ خان سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سیدھا جواب نہیں دیا تین منٹ بولنے کے باوجود ایک بیان کے لیے ایک دیکھتی کا گلا ریٹ کر ہفتیا کر دی جاتی ہے یہ دھارمک آتنگواد ہے یا نہیں یہ درشت کو نے بھی دیکھ لیا ہم اور پینلس کو بھی شامل کر لیں فلاحی صاحب ایک ویوادت ٹپنی اور اس کے بدلے آپ ایک ہندو وادی نیتا کی گلا ریٹ کر ہتیا کر دیتے ہیں سترہ نشان پائے گئے ہیں ان کی گردن پر پہلے گولی داگی گئی اس کے بعد چاکو سے خملا جو ہتیا ہوئی ہے اس کی تو نندہ کرتا ہوں میں کٹھو شبدوں میں نندہ کرتا ہوں جو بھی کلپریٹ ہیں ان کو سزا دی جانی چاہیے سکس سکس سزا دی جانی چاہیے لیکن جس بیان کے آپ بات کر رہی ہیں میمان ساجی وہ دوہزار پندرہ میں دیا گیا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو ابھی کپل آف ویکس پہلے مرشدہ باد میں بھی ایک آدمی کی اسی طرح نرمم ہتیا کی گئی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ کامونل ہتیا کی گئی ہے رس کے نام کے وہ ورکر تھے لیکن جب پولیس نے اپنی تفتیش کی انویسٹیگیشن کری اور جب نشکرش پہ پہنچی تو پتہ لگا یہ ایک پیسو کے لیندین کا معاملہ تھا جو وہ پیسے نہیں دے رہے تھے جس کی وجہ سے یہ ہتیا کی گئی گئی ابھی جو واقعہ ہوا ہے لکھنو کے اندر اگر آپ ان کی ماں کا بیان سنیں گی تو ان کی ماتا شریح کہہ رہی ہیں کہ یہ انہی کے کسی پارٹی والے نے ہتیا کروائی ہے پولیس یہ کہہ رہی ہے سنیے میری بات پولیس یہ کہہ رہی ہے ریڈیکلائز لوگ تھے ریڈیکلائزیشن ہوا ان کا پروپر دوبائی سے بندہ آ رہا ہے سورت میں اس کے تارٹ جڑے ہوئے ہیں یو پی میں جا کا مرڈر ہو رہا ہے پروفیشنلز کی طرح مرڈر ہو رہا ہے اور آپ اس میں اتنے سارے افصین بٹس لگا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے ویرودہ بیاس ہو گیا یا نہیں ہو گیا ان کی ماں کا بیان آثنٹک ہے یا نہیں ہے قابل وشواس ہے یا نہیں ہے انہوں نے تو مولانوں کے خلاف فی ایر درج کرائی کنوں نے ان کی ماں ان کے پریبار والوں نے اس کے بعد ان کو حراست میں لیا گیا اب بیان کیا کہ دے رہی ہیں وہ ہمارے پاس وہ مولانا کا بیان ہے کہ انہی کے پارٹی کے کچھ لوگوں نے خازش کر کے ان کے ہتیاں کی ہے یہ کہہ رہی ہیں یا نہیں کہہ رہی ہیں وہ ہمارے پلاہی صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوں کو کب تک تارگیٹ اس طریقے سے پہلے آئے گا آپ تو پلیز ہاتھ جوڑ کے پراتنائی میری نویدن ہے آپ کا کہ ہر چیز کے اندر جو ہے آپ کمونل اس کو مت بنا دیجئے دھارمک صحابت کو بنے رہنے دیجئے اسی وجہ سے میں نے اپنے اس کی نندہ کی اس کی مضمت کی کہ کونسی کو بھی کانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے ہمارا اور کسی کا بھی وچار دھارہ کا اختلاف ہو سکتا ہے آپ نے بہت کنینینٹلی 2015 کا شتوش تیواری کا بیان تو بتایا لیکن 2017 میں دو مولاناؤں نے کیسے ان کا سر کلم کرنے کے لیے اس پر فتوہ جاری کیا اور پیسے دینے کی باتیں اس بیان کا ذکر آپ نے نہیں کیا اس بیان کا آپ نے ذکر نہیں کیا اور ایسی باتیں آپ تب بھی کرتے ہیں سر آپ تو میشہ تمام دیبیٹس میں آئے ہیں تب تو آپ اتنا صحیح نہیں دکھاتے ہیں تب تو آپ نہیں کہتے ہیں کانون آرڈ کی پر بلم ہے میں نے اسی لئے شو میں آنے سے پہلی ریکویس کی تھی کہ اگر مجھے بولنے کے لیے آپ کی ڈبل سٹینڈرز ہیں آپ ایسی طرح کے پرسنل اٹیکس نہیں کر سکتی ہیں سر دبل سٹینڈرز ہیں سر دبل سٹینڈرز ہیں سر دبل سٹینڈرز ہیں اگر اپنے گیس کی رسپیکٹ نہیں کرنا جانتے ہیں سر دبل سٹینڈرز ہیں دبل سٹینڈرز ہیں دبل سٹینڈرز ہیں میiot پر بات کروں گی اگر آ留کا ان سریbok سٹینڈرز ہیں Wir mein时间 3 دو بل سٹینڈرز ہیں میں دبل سٹینڈرز پر بات کروں گی میں پر بات کروں گی اگر ان σہدہ تقانی میانے پر بات کر رہے ہیں پر بات کر رئے ہیں زرانی سٹینڈرز ہیں وہی دونوں وہاں دکھائی پڑھتے جا رہے ہیں اس کے بعد کوٹ کیا کر رہے ہیں ابھی تاہر ابھی جو دکھائی پڑھ گیا پھلائی صاحب جو دکھائی پڑھ گیا ابھی آپ دوت کا موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اگر واقعی مانداری سے بات کر رہے ہیں تو گرہ رہے ہیں ایسا بتایا نا پھلائی صاحب مولاناؤں نے انعام کے گوشنہ کی تھی کی نہیں کی تھی تو اس کی مذہبت بھی کی گئی ہے نہیں کی گئی نہیں نندہ آپ یہ جو مولانا مفتی ہیں کیا یہی کام کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آتنگوادی سمجھنوں کے خلاف آتنگوادی سمجھنوں کے خلاف تو کبھی فتوہ نہیں جاری کرتے میں آپ کی بات کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دیا لیکن جیسے انہوں نے دیا ان کے اس بیان کا اکی نندہ مذہبت اور کنڈم کیا گیا اس بیجے بڑی خبر آ رہی ہے بنا بیانہ پھلیش یادف کا دیکھ رہے ہیں ہتیا کیسے روکیں گے جب مکہ منتری خود کہتے ہیں کہ ٹھوک دو یوگی سرکار پر اکھلیش یادف کا یہ نشانہ چھوکی سے لے کر اوپر تک سب کچھ بیجے پی کا ہے ہتیا کیسے ہو گئی خود سنیے کیا کہہ رہا ہے اکھلیش یادف کہ ایک ہندو مہا سبہ کا لیتا اس کی اہتیا کر دی گئی لکھنوں میں اور آپ نے تو ٹی وی دیکھوا ٹی وی پہ لگاتا چلال کی ماں کیا کہہ رہی ہے ان کی ماں کہہ رہی ہے کہ ہمیں سرکشہ اگر کبھی ملی تھی تو سماج والی سرکار میں سرکشہ تھی اور راجم خان صاحب کے زمانے میں سرکشہ تھی ہمیں سرکشہ ملی تھی گنار ملے تھے لیکن اس یوگی سرکار نے ہمیں سرکشہ نہیں تھی اور اس لیے کا پردام ہے کہ ہمارے بیٹی کی ہتیا ہو گئی بتاؤ پولیس کا سب کچھ ہے وہاں بیجے پی کا سب کچھ ہے چونکی سے لے کر کے اوپر تک سب کچھ بیجے پی کے ہیں سرکار ان کی ہیں بتاؤ ہتیا ہو گئی یوں نہیں کیا ہتیا کو روک پائیے لوگ اور پھر یہ ایسے ہتیا روکیں گے جب مکہ منتری خود کہتے ہیں کہ آپ اگر ویوستہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ٹھوک دو اور ایسا ٹھوکنا سکھایا ہے کہ جنتا کو نہیں پتا کس کو ٹھوک دیں اور پولیس کو پتا نہیں کس کو ٹھوک دیں چلی وکرم سنگھ بھی ہمارے ساتھ اور آپ سن رہے تھے کس طرح سے کانون ویوستہ کو لے کر یہاں پر سوال اٹھاتے ہوئے اکھلیف شیادہ اور وکرم سنگھ جی آپ نے ایسے تمام کیسز کو ٹریک کیا ہے دیکھا ہے کس طرح سے جان پڑتا لاغے بڑھتی ہے لیکن جو ابھی پولس کی اور سے کہا جا رہا ہے آتنگ کی لنک کو ابھی رول آؤٹ کر دیا ہے پولس نے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب گجرات ایٹی ایس نے جو دو آئی ایس آپریٹر سے جو پوشتاچ کی تھی اس میں یہ صاف طور پر بات نکل کر سامنے آئی تھی کہ کملیش تیواری کی حتیہ کی سازش رچی گئی تھی تو ابھی کیا بہت جلدبازی نہیں ہوگا اس کو رول آؤٹ کرنا آتنگ کی لنک کو لے کر کیا کچھ اور جان پڑتا نہیں ہونی چاہیے ابھی آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے ابھی نشکرش پہ آنا بہت ہی پریمیچور ہوگا ان پرستیتیوں میں جب کی پوشتاچ آکھا میں چار شیٹ نے اس کے پہلے اس کا کھلا سا پہلے ہی ہو چکا تھا اور آج جب تار پھر جا کر کے گجرات و صورت سے نکل رہے ہیں تو پہلے ہی اس کی بیان دینا یہ اوچت تپون نہیں ہے کالانتر میں جب جیسا ہو کیجئے گا فیلحال اگر آپ کو کہنا ہو تو ستر پرشت یہی کہا جائے گا اس کے تار آتنگ کی اور آئی ایس آئی ایس سے جڑے ہوئے ہیں اور کیول تیس پرشت یہ ہوگا کہ اس کے تار نہیں جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم قیاس کے آدھار پر کام نہیں کرتے فیلحال قیاس یہ ہے معافی کے ساتھ میں ایک انٹرپ کر رہی ہوں کیونکہ ہم ایک ویجول چلا رہے ہیں ہم ویجول چلا رہے ہیں اس میں بھگوا کپڑے پہن کے جو حملہور ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اور پولیس سر آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں پولیس ایسی غلطی نہیں کرے گی کچھ ایسا نہیں کرے گی جس سے وہ خود پھز جائے دیکھیں یہ بہت بڑی چوک ہوئی ہے کیونکہ پولیس کرمیوں کا جو ڈیوٹی میں سرکشا کے لیے تھے وہ ان کا اوقاش پہ رہنا اور ایسے وقتیوں کی بینا تلاشی کے وہاں تک پہنچ جانا گنتوے تک سب سے بڑی چوک تو یہی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب کو معلوم ہے اکیس اکٹوبر کو لکھلو میں نرواشن ہے ایودیا پرکرن کے بارے میں فیصلہ آنے والا ہے تب تک تو اس چھیتر کو چھابنی میں بدل دینا چاہیے تھا یہ جس طریقے سے نربیق ہو کے گئے ہتیا کی اور نربیق ہو کے واپس آئے یہ سب دکھاتا ہے اور ہماری میں اس کو پولیس بھی نہیں میں اپنی کارکشمتہ کے اوپر پرسٹچن مانتا ہوں اور یہ اگر آتنکی گھٹنا نہیں ہے تو اور کس کو آتنکی گھٹنا نہیں ہے ہتیا کے پرگان اس کا وچار اور جس طریقے سے جو میرا سوال تھا در سر وہ جانچ اور اس کے تحت اس CCTV فٹیج کو ریلیز کرنا اور سامنے رکھنا بس ایک چھوٹ اصا کومنٹ میں دیش رتن نگم جی سے لینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے وکرم جی بہت امپورٹن پوئنٹ اٹھایا ہے سر دیش کا سامپردائک محول بگاڑنے کی سازش ہے دیش رتن نگم جی دیکھئے یہ جو ہتیا ہے پرثم درستی سے اگر دیکھا جائے تو مارنے کا طریقہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ دھر نرپیگ چھتیا تو نہیں ہے اس کو سیکلر کا نام نہیں دیا جا سکتا اور جس طریقے سے اور دوسرا دیکھئے کس طریقے سے انجام دیا گیا ہے بھگوہ وستر پہن کے دیا گیا ہے ایک سماج کو بدنام کرنے کی کوشش یہ بہت خطرناک چیز ہے بھگوہ وستر پہن کے جائیں جس سے کی جو کر رہے ہیں ان کے اوپر بات نہ آئے ایک دوسرے سماج پر بات آ جائے تو یہ خطرناک جو ٹرنڈ ہے وہ آپ کو اس پر دھیان دینا پڑے گا اور آئیسس کے طریقے سے ہتیا کرنا وہ بھی ایک خطرناک چیز ہے اور ایک الہند نام کی چھوٹی سنستہ ہے جس نے اس کی ذمہ داری لی ہے تو وہ ساری چیزیں ایک صاف بتاتی ہیں کہ یہ کمینل ہے اور سامپردائک ہے اور اس کا دھیان یوپی گورنمنٹ کو رکھنا چاہیے اور دوسرا جو سرکشہ ان کو دی گئی تھی اس میں کہیں نہ کہیں چوک ضرور سامنے نظر آتی ہے یہ پوری کی پوری سازش اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹرز بھی ڈڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت سورت جہاں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تین آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہاں سے ہمارے ریپورٹر چیتن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں چیتن یہ مٹھائے کے ڈبے کے ذریعے تین آروپیوں تک تو پولیس پہنچ گئی ہے لیکن جو دو مکھے حملہ جن کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں جو بھگوا کپڑے پہن کر وہاں پر پہنچے اور اس ستیاکان کو انجام دیا اب انہیں پکڑنے کے لیے پولیس کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اور کس طرح کا کورڈینیشن آپ دیکھ رہے ہیں گجرات اور یو پی کی پولیس ٹیم کے بیچ جی بلکل جس طرح لکھنوں میں ہندو نیتا کملیس کی باری کی ہتیا کی گئی ہے چوئیس گھنٹے میں امدواد ایٹی ایس اور سورت کرائیم برانچ نے تین آروپیوں کو پکڑ لیا ہے جو کہ جس نے ہتیا کی باردار کو انجام جو دیا ہے وہ دونوں سکس کون ہے کہاں سے آیا تھے ابھی تک کوئی پتا نہیں چلا جب جو مکھے آروپیوں اس کے پیتا کے ساتھ باتچیت کی تھی انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ میرا جو لڑکا ہے دو مہینے پہلے سے دوبائی سے آیا تھا اور اب کسی کو بھی پوچھ لیا میرا بیٹا کا اس میں کوئی بھی پرکار کا ہاتھ نہیں ہے لیکن ابھی بھی جس طرح ماہیت ہی مل رہی ہے جو مکھے جو آروپی ہے اس نے اپنا جو گناہ ہے وہ قبول کر دیا ہے تو ابھی سورت کرائیم برانچ اور جو امدواد ایٹی ایس ہے اس کے لئے پہلا سوال یہی ہوگا کہ یہ جو آروپی ہے وہ کہاں سے آیا تھے کس طرح جو میتھائی کا ڈبا ہے وہ کس طرح لکھنوں تک پہنچا اور کس طرح اس کا یوز کیا گیا ابھی تک یہ دو آدمی کون ہیں کس طرح آیا تھے ابھی تک پولیس کے آدمی کسی بھی طرح کا ثبوت ہاتھ میں نہیں لگا ہے حال جس طرح کرائیم برانچ کے ساتھ باتشک کی ہے کرائیم برانچ نے یہ کہا کہ یہ تین اور تین جو آروپی ہے اس کے جو کال ڈیٹیل ہے کال ڈیٹیل کے آدھار پر یہ جو انیا جو دو ہتیار ہے ان کے تک پہنچنے کی ساری کام بھی الگ الگ کر رہے ہیں دوسری طرف اس پوری ہتھیاکان کی بات کرو تو دوبائی گجرات گجرات سے یو پی آنا یہ سب کچھ بہت چنتہ بڑھانے والا ہے اور بہت بڑے لیول کی پلاننگ بلکل آدیتی بلکل آدیتی دیکھیں جس طرح سے کملیش تیواری کا یہ پورا یہاں پر ہتھیاکان ہوا لکناؤں میں یہ کئی سوال کھڑے کرتا اسے تین پارٹ میں سمجھنا ہوگا نمبر ایک کی کیسے وہ جو دو مخی آروپی ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیز میں دکھائی دے رہے ہیں وہ لکناؤں آتے ہیں اور جو سرکشہ میں تینات ہوتے جیسا کہ یو پی پولیس کا دعویٰ ہوتا ہے وہ ان کو بات کرنے کے بعد اندر چلے جاتے ہیں اور ہتیا کر کے باہر آ جاتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں پولیس والوں کو پتا نہیں چلتا ہے نمبر دو اس میں اسے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس میں آئی ایس آئی ایس کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس اینگل پر بھی پولیس جاج ضرور کر رہی ہے اور جس طرح سے دوائی میں بیٹھا ہوا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے اس نے آخر کاملش تیواری کو ہی کیوں چھنا کیا یہ دوہزار سولہ میں جو کاملش تیواری نے بیان دیا تھا ایک دھرم کے بڑے ان کو لے کر کیا اس کی کارن ہی ان کی ہتھیا کی گئی اور تیسرا سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ صورت سے جن لوگوں کو ہراست ملیا گیا ہے انہوں نے اب تک ان دو لوگوں کے بارے میں کیا بتایا ہے وہ دونوں لوگ کب تک پکڑے جائیں گے جب تک یہ دونوں مکھیا روپی نہیں پکڑے جائیں گے تب تک یہ نہیں پتا چل پائے گا کہ آخر کاملش تیواری کی ہتھیا کا پرموک کارن کیا ہے لیکن یہاں پر ایک بڑا سوال میمانسہ آدیتی یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کار اگر یہ اس طرح کے اتنی بڑی گھٹنا اتر پردیش میں ہوتی ہے تو آخر کار سرکشہ ایجنسیاں کیا کر رہی تھی یوپی پولیس کیا کر رہی تھی اور کیسے اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دیکھتے تو تو وشار سرکشہ ورستہ کو لے کر یہاں پر بہتی بڑا سوالیاں نرشان اور سرکشہ کی بانگ کی بھی گئی تھی تیواری پریوار کی اور سے اور اسی کو لے کر ان کی رول کو لے کر پولیس کیا کہہ رہی ہے اس وقت دیکھیں ابھی ان وشے میں بھی لگاتار یوپی پولیس ہے کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے ان کو حراست میں لے کر ان سے پوستاج کر رہی ہے لیکن جو سب سے مہتپون پہلو ہے جو ابھی تک انچ ہوا ہے حالانکہ یوپی پولیس اس پر نہیں صاف طور پر بول رہی ہے کہ جو راشید پتھان ہے جو مین ماشٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے وہ اگر دبائی سے لوٹا تھا اور کمپیوٹر کا بہت اچھا ایکسپرٹ تھا تو وہ ٹیلر کا کام کیوں کرتا تھا درجی کا کام کیوں کر رہا تھا یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اگر کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا دبائی میں رہتا تھا تو جاہید تھی بات ہے کہ اس کے اچھے لنکس ہوں گے اور اس نے کچھ نہ کچھ بہتر کام کرنے کی پلاننگ کی ہوگی اور اس بات کو لے کر یوپی پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ کیا وہ درجی کا کام کب سے کر رہا تھا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ پولیس نے بیان بار بار بدلے ہیں پہلے رنجیش کی بات بتائی کہ رنجیش ہے جمینی بیباد بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے بیان یہ اور صورت لنک کو بھی انہوں نے مرا کر دیا تھا کہا تھا کہ ابھی دیکھیں گے لیکن آج جو ڈی جی پی نے کہا کہ ہمیں پہلے ہی معلوم چل گیا تھا کہ صورت سے کچھ نہ کچھ لنک ہے اور اس کے لئے ٹیم بھیج دی تھی تو یہ جو تمام ایسے ویرودہ باس والے بیان ہیں ایسے پہلوں ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن آشتوش مشر ہم نے اس سے پہلے بھی ایسے دی بیٹس کی ہیں سوال میرا یہ ہے آج کسی کو ڈر نہیں لگ رہا ہندوستان میں سب آج کوئی اسورکشت نہیں محسوس کر رہا خاص طور پر جب درمشش کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بار بار میں ہم سے سوال پوچھ رہی ہوسا کیونکہ ڈبل سٹینڈر نہیں ہوسا آج تو جب جو ہے تتھا کتت ہندوستو سرکار سنٹر میں بھی ہے اور یوپی میں بھی ہے اور ایک جانتی جس کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ اس کو سورکشت کی ضرورت ہے اس کی سورکشت ہٹائی جاتی ہے اور جن کی ماں لگاتار کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں ایک بھاجپانیتا کا ہاتھ ہو آپ اس کو پروب کرنے کے بجائے آپ اس پر لیپا پوتی کریں پہلے سے ایک چھوٹا سوال ہے سر اس کا جواب دیجے گا کیونکہ میں چاہتی ہوں یہ سو پاتے جانتا کو کلیر ہوں سر ایک سکتے آپ نے کہا تتھا کتھت ہندوستو والی سرکار سن لیجے نا پلیس سن لیجے ہم پوائنٹس پر بات کریں گے تاکہ بات سمجھ آئے تتھا کتھت ہندوستو سرکار کوٹ ان کوٹ آپ کے حساب سے وہ ہندوستو پہلی بات تو میں اتفاق نہیں رکھتی کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ انڈین گورنمنٹ ہے خیر بہرحال آپ نے جو سٹیٹمنٹ رکھا آپ اس ہندوستو تتھا کتھت ہندوستو سرکار سے چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستو پر آگے بڑھے آپ کو اس سے شکایت ہے آپ کہہ رہے کہ آگے بڑھے اور وہ نہیں بڑھ رہی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے سے کیونکہ آپ جو بات کریں اس میں ویرودہ باس ہے دیکھیں وہ بحث وہ جو بحث ہوگی وہ تو الگ بحث ہوگی کیوں بحث ہوگی سٹیٹمنٹ آپ کا ہے آپ کلیریفیکیشن دیں گے ایک ویکتی ایک ویکتی جو کی کہتا ہے کہ مجھے یہ انہی کملیش تیواری سورگے کملیش تیواری کا سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے آپ نے سوال کا جواب نہیں دے کوئی بات نہیں میں ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے لیکن آشتوش آشتوش یہ یہ نا سلیکٹیو ہونا چھوڑ دیجیا ورڈ واپسی گینگ آخرکار کہاں ہے اتنا سنناٹا اتنا مول وہاں پر کیوں پسنا ہوا ہے سیدھا سا سوال ہے چرچہ کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں فورنگوٹ